بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سابق چیف جسٹس عمر عطاب مندیال ہوں یا چیف جسٹس گلزار ہوں یا ساکب نصار ہوں اس زمانے کے اندر آپ کو یاد ہوگا صحافیوں کی ایک خاص قلات جسٹس قادی فائد عیسیٰ کو بڑا ہیرو بنا رہی تھی انسانی حقوق جمہوریت آئین قانون کے علمبردار کے طور پر ان کا ایک چہرہ پیش کیا گیا لیکن آج سپریم کورٹا پاکستان کے اندر جو کاروائی ہوئی ہے اس سے ان کا پورا پول کھل گیا ہے جس طریقے سے انہوں نے نواز شریف کے مخالفین کو بذہر ٹارگٹ کرنا شروع کر دیا ہے سانیہ مادل ٹاؤن بپا کرنے والے جو قاتل ہیں ان کی بجائے جو مظلوم ہے ڈاکٹر سیر القادری صاحب ان پر جو انہوں نے چڑھائی کی ہے اور پھر خاص طور پر آپ دیکھئے کہ جنرل ڈیٹائر فیض عمید اور باقیوں کے خلاف جو کاروائی کا اندیا دیا ہے اس کی تفصیلات میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے آج کی جو ویڈیو انتہائی عام ہے امید کروں گا کہ آپ سماعت کریں گے اور اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آغا کریں گے چیپ جسٹس عمرہ صاحب اندیال اور چیپ جسٹس گلزار صاحب یا ساقب نصار آپ نے دیکھا کہ صحافیوں کا جو ٹاؤٹ ٹول ہے اس وقت وہ بہت زیادہ تنقید کرتا تھا اور وہ یہ تاثر دیتے تھے کہ جو قاضی صاحب ہیں وہ بڑے جمہوریت کے انبردار ہیں وہ آئین اور قانون کے خلاف وردی برداشت نہیں کرتے وہ اب جس طریقے سے قاضی صاحب جب سے آئے ہیں آپ ان کی کیسز کی سماعت کا عوال دیکھیں ان کا کنڈکٹ دیکھیں انسانی حقوق کی سرعام خلاف وردیاں ہو رہی ہے چادر چار دیواری کے تقدس پامال ہو رہے ہیں پوری تحریک انصاف کو کچل دیا جا رہا ہے پھر ساتھ ہی پریس کانفرنسز کروا کر جو ہے وہ سارا کچھ یہ پامالیاں ہو رہی ہیں لیکن قاضی صاحب کے ریمارکس نہیں آئے نہ سیکورٹی جنسیز کی حوالے سے نہ اب جو ہے اب کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے خلاف نہ ہی ایک بغوڑا مجرم نواز شریف پاکستان آتا ہے لندن جو ڈیل کر کے گیا ہوا تھا اور دوبارہ جس طرح عدالتوں کے اندر پاکستانی قوم کا مضاق اڑا کے اس کو ریلیو دیا گیا اس پر بھی ایک ریمارکس نہیں آیا ان ججز کا اگر ریمارکس آئیں گے جو آپ دیکھیں جو مضلوم عورتوں کے ساتھ ہو رہا ہے جو بچوں کے ساتھ ہو رہا ہے جس طریقے سے وہاں پہ چونکہ ان کا تعلق کسی نہ کسی صدا پہ عام پاکستانی ہو یا تحریک انصاف سے ہے لہذا اس پر ایک بھی جملہ آپ کو ان ججز کا جو قاضی گروپ کے ججز ہیں میں کوئی کمپین نہیں کر رہا میں ریالیٹی آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ وہ آپ کو نظر نہیں آئے گا لیکن جہاں پر جو آپ کو لگے کہ نواز شریف کا کوئی مخالف ہے زرداری مافیا کا کوئی مخالف ہے تو ان کے خلاف ان ججز کی آپ کو حرکات و سخنات جو ہے وہ بظیر نظر آئیں گی یہ فیضاباد درنا کیس ہے اور فیضاباد درنا کیس بسیکلی کیا ہے یہ خادم حسین رزوی صاحب نے ایک درنا کیا تھا تحریک لبیک میں اور بسیکلی کچھ ایسی شکیں تھی ختم نبوت کے حوالے سے جن کے اندر تبدیلی کی گئی تھی اور یہ اس وقت کی حکومت نے تسلیم کیا اور پھر عوام جو ہے وہ جمع ہوئی اور اس کے بعد ایک وفاقی وزیر نے افتیفہ بھی اس سے لیا گیا اور اس درنے کے اندر ایک میڈیا چینل نائنٹی ٹو وہ مسلسل کورج کر رہا تھا اور چیئرمن پیمرہ سے اب سار عالم ان کے بقول اب جو انہوں نے پورا اس کے اندر جو ہے وہ اپنی سٹیٹمنٹ دی ہے اس کے مطابق وہ جنرل فیض امید اور ایجنسیوں کی طرف سے انہوں نے بتایا ہے کہ وہ مجھے مجبور کیا جا رہا تھا دباؤ ڈالا جا رہا تھا ڈان اور جیو نیوز کے نمبر تبدیل کر دیے گئے تو ایک چینل جو ہے اس کے کبرج نہیں رکی وہ جا رہا تھا تو وہ بیسیکل الزام یہ ہے کہ وہ جو درنے وہ ایجنسید نے کروایا تھا اور ان کو قاضی صاحب کے بقول جو پاکستانی اعتجاج کرنے آتے ہیں ان کو شاید یہ وہ تاثر دے رہے ہیں کہ کچل دینا چاہیے خدا نہ خواستہ بھئی وہ پاکستانی شہری ہے بجائی اس کے کہ قاضی صاحب ذکر کرتے کہ ختم نبوت جیسے اعتاعت مسئلے پر وہ ملون کردار کون سے ہے جنہوں نے یہ ترمیم کی ہے اس پہ ایک جملہ بھی ان ججز کا نہیں نظر آئے گا لیکن وہ جو دھرنا دینے والے اور جب طاقت کا استعمال ہوتا ہے تو وہ کمپیٹیشن ہوا میں اس کو جسٹیفائی نہیں کر رہا لیکن کیس ہے فیضاباد دھرنے کا اور قاضی صاحب بسکس کر رہے ہیں دو آزار چودہ کے دھرنے کو دو آزار چودہ کا جو دھرنہ ہے وہ آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان اور ڈاکٹر تیرو قادری صاحب نے اسلام آباد کے اندر جو ہے وہ دھرنہ دیا پولیٹیکل جو جماعتیں ہوتی ہیں ورکرد ہوتے ہیں ان کا یہ رائٹ ہے کہ وہ آئینی طور پر اتجاج کریں کیا قاضی صاحب بھی نواز شریف کی طرح جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ کوئی اتجاج بھی نہ کریں یعنی آپ لوگوں کے گھر توڑ دیں آپ چودہ لوگوں کو قتل کر دیں شہید کر دیں نوے لوگوں کو چھلنی کر دیں اور اس پہ قاضی صاحب کا ایک جملہ بھی نہیں آیا یعنی آپ حیران ہوں گے جس جملے سے نواز شریف یا درداری مافیا کو تقریب ہو سکتی ہے یہ ججد اس پر ایک جملہ بھی قاضی گروپ کا نہیں آتا لیکن جہاں پہ نواز شریف کے مخالفین پہ بات کرنی ہو تو آپ دیکھ لیں چودہ قتل کرنے والے ان پر ایک جملہ نہیں بولا یہ کتنا قابل فوس کنڈکٹ ہے ان موازد ججز کا جو سپریم کورٹ کی بڑی کرسی پہ یہ بیٹھے ہوئے ہیں اور میں حیران ہوں اس پورے معاملے پر یہ فیضہ بات دھرنے کی جو سماد ہے یہ چیف جسس قاضی فائد عیسیٰ کی سربرائی میں تین رکھنے بینچ نے کی اور آج انہوں نے رماز کیوں دیئے یہ ذرا آپ سنیے گا میں تھوڑا سا آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں گزشتہ روز جو ابسار عالم ہے جو اس وقت جو ابو موجود تھے چیئرمن پیمرہ ان کا جواب آیا اب اٹارنی جنرل چونکہ آپ کو علم ہے کہ باقی جو تمام درخواستے تھی اس کے اندر نظر ثانی کی وہ واپس لے لی گئی ہیں تحریک انصاب ایمکیو ایم اور باقی جماعتوں کی طرف سے تو اب اس وقت جو حکومت ہے ذہر ہے یہ جنرللوں کے خلاف بسیکلی ایک مخدمہ تھا اور اور اب ذہر ہے باجوا صاحب یا وہ بھی باجوا صاحب تو خیر محسن ہے نواز شریف کے اب بھی لیکن فیض عمید کے حوالے سے ایک خاص تاثر پایا جاتا ہے اب یہ جو ہے انہوں نے کہا ہے جی اٹارنی جنرل منصور عثمان نے ابسار عالم کے لگائے کے الزمات دیکھے ہم نے فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی بنائی ہے جس پر چیف جسر نے پوچھا کہ ابسار عالم پیضہ بات دھرنے کے وقت کیا تھے اٹارنی جنرل نے جواب دیا پیضہ بات دھرنے کے وقت ابسار عالم چیر مین پیمرہ تھے قاضی صاحب نے استفسار کیا کہ وفاقی حکومت نے فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی کب بنائی جس پر اٹارنی جنرل نے بتایا کہ انیس اکتوبر کو وفاقی حکومت نے کمیٹی تشکیل دی فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی تمام پیلوں کا جہزہ لے کر رپورٹ دے گئے چیف جسر نے پوچھا کہ ابھی تک کمیٹی نے کوئی کام نہیں کیا جس پر منصور عثمان نے بتایا کہ چھبیس اکتوبر کو کمیٹی کا اجلاس ہو تک ہے پیدا بات دھرنہ فیصلے پر عمل درامت کیلئے قائم فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی پر سپریم کوئڈ نے پھر سوالات اٹھایا انہوں نے کہا کہ کمیٹی کس قانون کے تحت بنی ہے جسر اثر من اللہ نے سوال اٹھایا اور کمیٹی بنا کر صرف رپورٹس آتی رہیں گی ہونا کچھ نہیں ہے یہ چیف جسر نے کہا تو اب یہ بات تو ٹھیک ہے جہاں پر بھی طاقتور حلقے ہوتے ہیں ہوتا کچھ نہیں ہے اللہ کرے کہ اس کے اندر جو حقائق ہیں وہ عوام کے سامنے آنے چاہیے اس کے اندر تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے اب چیف جسر نے اٹارنی جنرل سے مقالمہ کرتے ہوئے کہا کہ آپ سمید سب کہہ رہے ہیں کہ فیضابات دھرنا فیصلہ ٹھیک ہے حکومت کی جانب سے بنایے گی کمیٹی آنکھوں میں دھول جھوکنے کے مترادف ہے کیا کمیٹی نے جو ٹی او آر بنائے ہیں ان میں سب ذمہ داران سے حساب لیا جائے گا پورے ملک کو ایک جماعت نے جرگمال بنائے رکھا اب یہ آپ اندازہ کریں اب کیس جو ہے وہ فیضابات دھرنے کا ہے جس کا تعلق جو ہے وہ تحریک لبیک کے ساتھ ہے لیکن قاضی صاحب رگڑا ڈاکٹر تیرل قاضری کو لگا رہے ہیں اور دوسری سماعت کے اندر شاید ان کو پتہ نہیں ہے کہ یہ کون سا کیس سن رہے ہیں ان کے آگے کوئی فائل دوسری رکھ دی گئی ہے پہلی جو سماعت ہوئی اس کے اندر بھی انہوں نے خاص طور پر ٹارگٹ کیا اور اب بھی انہوں نے یعنی میرا مطلب یہ ہے کہ جس کا کیس ہی نہیں ہے یعنی آپ یا تو سانیہ مارڈل ٹون کے جو خاتلوں کی خلاف درخواستیں ہیں مظلوموں کی وہ آپ کی سپریم کورٹ میں پڑی ہوئی ہیں یا تو اس کو آپ جو ہے نا وہ ان کو انصاف دے تو پھر آپ کو رائٹ پہنچتا ہے آپ اس طرح کی بات کریں آپ کی لاہور آئی کورٹ پچھلے تین سال سے جو ہے وہ ایک مجرم سانیہ مارڈل ٹون کا جو ملزم ہے وہ جیل میں نہیں ہے انصاف کا اتنا بڑا قتل عام ہے یا تو آپ انصاف کی کرسی میں بیٹھے ہیں قاضی صاحب محترم یا تو آپ ان قاتلوں کو پکڑوائیں ان کے خلاف کاروائی کریں لاہور آئی کورٹ نے اس کو روکا ہوا ہے اسٹی دیا ہوا ہے ظالموں ان کے نام پر ایک ایسا وقوہ جس پہ ایک ملزم بھی یا مجرم وہ جیل میں نہیں ہے نواز شریف شہباز شریف سب جو برائراز اس واقعے کے اندر مبینہ طور پر ملپس ہیں اور قرائن بتاتے ہیں وہ تو وزیر آدم اور وزیر آلہ بن گئے اور اس کے باوجود آپ کا ایک جملہ بھی اس پر نہیں آیا یعنی کہ مظلوموں کو انصاف نہیں ملا وہ دھکے کھا رہے ہیں پچھلے آٹھ سال تھے اور کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کا انصاف کا نظام کتنا کمزور اور اپاد اور نکمہ ہے اور آپ کرسی پہ بیٹھے ہیں تو اب میں جو ہے وہ اس پر جو ہے وہ مجرموں کو کٹیرے میں لاؤں گا الٹا جو مظلوم طبقے کی نمائندگی کرنے والی شخصیات ہیں ان کو ٹارگٹ کر رہے ہیں مقدمہ فیضاباد دھرنے کا اور ڈسکس جو ہے دوہزار چودہ کا دھرنا رہا ہے اب اس کے اندر وہ کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ فیضاباد دھرنا فیصلہ ٹھیک ہے حکومت کی جانب سے بنائی گی کمیٹی جو ہے وہ آنکھوں میں دھول جھوکنے کے مترادب ہے اب یہاں پر اثر من اللہ صاحب نے بھی کہا میں صرف اس حصے کو کر رہا ہوں وہ کہتے ہیں کہ اٹارنی جنرل منصور نے کہا کہ حکومت نے کمیٹی صرف تحقیقات کے لیے بنائی ہے کمیٹی اپنی رپورٹ کے ساتھ تفارشات دے گی جس پر چیف جسر نے کہا کہ فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی صرف ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے ایک کاغذ کے ٹکڑے سے ملک نہیں چلائے جاتا ہمیں بتائیں کون سے رونزاب بزنس اور کس قانون کے طرح کمیٹی بنائی گی ہے جس طرح حکومت معاملات چلانا چاہ رہی ہے ایسا نہیں ہوگا حضار یہ قرار دے گی کہ حکومت نے فیصلہ دھرنا کیس میں کچھ نہیں کیا ہم جاننا چاہتے ہیں فیضاباد دھرنے کا ماسٹر مائنڈ کاؤن تھا اب زہر ہے اب سارا عالم اور وہ جیسے اشارہ دے چکی ہے کہ جنرل فیض امید کے اس پر دستخات ہے لیکن جنرل باجوا کے کہنے پر ہوئے ہیں یہ بھی اس کے اندر لکھا ہوا ہے جو معایدہ ہوا تھا اس وقت ایسا نکمال اور جو اس وقت کی ملٹری لیڈرشپ تھی اور ملٹری تو کسی کا بھی کوئی اعتصاب نہیں ہو نا قاضی صاحب جتنا مرضی ہے کر لیں چھے فروری دوہ دار انیس سے آج تک فیصلے پر عمل درامت نہیں ہوا اس طرح تو یہاں ہر کوئی کہے گا کہ میں جو بھی کروں مجھے کوئی پوچھ نہیں سکتا حکومت سیدھا سیدھا کہہ دے کہ ہم کام نہیں کریں گے لیکن آگے جو ہے نا قاضی صاحب کا یہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں آپ دیکھیں کس طرح بغز ہے ایک شخص کے بارے میں یعنی جس کے چودہ لوگ آپ نے شہید کر دیئے نوے لوگوں کو سیدھا آپ نے فائر مارے اس کے حوالے سے آپ کی عدالتوں نے انصاف نہیں دیا ان مظلوموں کو اور کتنی ڈٹائی کے ساتھ اسی شخص کو جو ان مظلوموں کے لیے انصاف مانگ رہا ہے اس کو آپ ٹارگٹ کر رہے ہیں اس کرسی میں بیٹھ کے کیونکہ آپ کرسی میں بیٹھ گئے ہیں لہذا جو مرضی ہے جناب کہہ سکتے ہیں چیف جسس قاضی فائد حیثہ نے کہا کہ ماضی سے سیدھ کر حکومت ایسا اقدام کرے کہ مستقبل میں ایسے واقعات نہ ہو جب قانون میں ہاتھ لینے والوں کو صدا ملے گی تو لوگ سبق لیں گے یعنی کوئی اعتجاج بھی نہ کرے یہ قاضی صاحب جو ہے نا وہ شاید موزز جج ہے موزز ہیں یا نہیں ہے بارل وہ تو فیصلے بتاتے ہیں کہ کون کتنا موزز ہے لیکن آپ بجائے اس کے کہ آپ اس پہ بات کریں یعنی اعتجاج بھی کوئی نہ کرے یہ تو نواز شریف کے ایسے لگ رہا ہے جیسے مخالفین کو کھلا جو سیاسی مخالفین ہے وہ پیغام دیا ہے کہ اب آپ کے لیے تو کوئی نہیں ہے بھئی قاضی فائدی سے نے پوچھا کیا واقعی فیضاباد درنا کیس کے فیصلے پر عمل کرنا چاہتی ہے کون سا قانون کہتا ہے کہ نظر ثانی دائر ہو جائے تو فیصلے پر عمل نہیں ہوگا کیا حکومت نے کینیڈین حکومت سے رابطہ کیا تھا کیا لوگ کینیڈا سے یہاں کر درنا دیں کوئی نہیں پوچھے گا کیا پاکستانی کینیڈا جا کر اس طرح درنا دے سکتے ہیں دوسرے ممالک تو اپنے ایک ایک شہری کی حفاظت کرتے ہیں پاکستان میں کوئی نہیں پوچھتا چاہے جو کرو کبھی دبائی چلے جاؤ کبھی دوسرے ملک ہمارے لوگ ملک اور دین دونوں کو بدنام کر رہے ہیں صیف جست نے کہا کسی کو اس ملک کی پرواہ نہیں ہے یہ ملک صرف اشرافیہ کیلئے نہیں ہے ستر سال سے ملک میں اشرافیہ کا قبضہ ہے ایک شخص کو امپورٹ کرنے کا مقصد کیا اس وقت کی حکومت کو برطرف کرنا تھا کیا دوبارہ ایک شخص کو امپورٹ کر کے مستقبل میں بھی خدمات لی جائیں گی کیا کینیڈا سے آئے اس شخص نے اپنے ٹکٹ کی ادائی خود کی تھی ممکن ہے کمیٹی کی تحقیق خاص سے یہ بھی تحیل ہو جائے کہ پیمرہ الیکشن کمیشن اس وقت ازاد نہیں تھے اب دیکھئے جی مقدمہ فیضاباد درنے کا ہے اور قاضی صاحب کی عدالتیں سانیا مادل ٹون کے لوائکین کو پچھلے آٹھ سال سے انصاف نہیں دے سکیں آٹھ بھی نہیں بلکہ آٹھ سال اب ہو چکے ہیں بجائے اس کے شرمنداؤں وہ فیضاباد کے دھرنے کے اندر دوہزار چودہ کا دھرنہ لے آئے ہیں پتہ نہیں فائل ان کے آگے یہ رکھ دی گئی ہے اور اس کو نشانہ قاضی صاحب آپ نے پیسے دیئے تھے ٹکٹ کے آپ نے ان کو انصاف دیا ہے آپ کی عدالتوں نے تو یعنی آپ کو یہ تکلیف ہوئی ہے کہ مجرم جو لندن سے بھاگا ہوا تھا ڈیل لے کر جو کرپ ٹولہ ہے اس کے تو آپ اس وقت بظیر ایسے لگ رہا ہے کہ یعنی جو ہے وہ طرف داری کر رہے ہیں یہ عوام کے اندر ایک تاثر ہے تو یہ ایک عجیب الٹی گنگہ ہے جی اور جنرل فیض عمید کے خلابی کاربائی کا اندیا دیا گیا ہے آج کی یہ سماعت جو ہے اس پر صحافی احران ہے کہ قاضی صاحب کے آنکہ کوئی فائل تو تبدیل نہیں ہو گئی بارل دیکھتے ہیں اس کے اندر کیونکہ فیضاباد دوہزار چودہ کا دھرنہ ہے اس کا ذکر بھی ہوا تھا اور حالانکہ جس شخصیت کا یہ ذکر کر رہے ہیں تو وہ اس وقت بھی جو ہے وہ تصنیف و تعلیف کا کام کر رہی ہے وہ پراپر آرگنائزیشن ان کی موجود ہے اور چیزیں بڑھ رہی ہیں بارل اجازت دیجئے گا اللہ حافظ